کبھی سوچا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں 99 پر کیوں ختم ہوتی ہیں جب پیزا لینے جاؤ تو پیزے کی قیمت ہوتی ہے 999 کل ٹی شنٹ لینے جاؤ تو ٹی شنٹ کی قیمت ہوتی ہے 1299 یہ چیزوں کو 99 پر کیوں ختم کیا جاتا ہے راؤنڈ آف کیوں نہیں کر دیا جاتا جس چیز کی قیمت 1299 ہے اس کو 1300 میں کیوں نہیں بیچا جاتا یا صرف 1200 میں کیوں نہیں بیچا جاتا ناظرین اصل میں ہم انسانوں کو چیزیں لیفٹ سے پڑھنے کی عادت ہوتی ہے تو جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کی قیمت ہوتی ہے 799 تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 700 کے آس پاس کا ہے لیکن دراصل اس کی قیمت 800 ہوتی ہے اور صرف ایک روپیہ کم کیا گیا ہوتا ہے ہم اس جال میں پھس جاتے ہیں اور یہ سمجھ کر کہ یہ چیز 700 کے آس پاس ہے وہ چیز خرید لیتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے لیکن پوری دنیا کی سٹاک ایکسچینج میں بھی اس کمپنی کے شیئر زیادہ ہوتے ہیں جس کا اینڈ 99 پر ہو رہا ہوتا ہے فرض کیجئے کہ ایک کمپنی کے شیئر 21 ڈالرز کے ہیں اور ایک کے 21.99 کے ہیں تو لوگ 21.99 کو زیادہ ترجیل دیتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ 2014 میں ایک ریسرچ کی گئی جس ریسرچ سے یہ پتا چلا کہ جن چیزوں کی قیمتیں 99 پر اینڈ ہوتی ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ویلیو زیادہ ہے کالٹی زیادہ اچھی ہے ضرور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گاہ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں فالو کر لیجئے اللہ حافظ